اسلام علیکم دوستو بی ٹی ایس میں کوئی شام دیت آپ نے یہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا کہ سر منڈابتے ہی اولے پڑے ساڑھے سراندھتے پائیں نا اولے ہی پیدے ہیں کیونکہ یہ جو برساتیں ہیں جو آپ کے سر پہ کچھ بھی برسا سکیں یہ عمومی طور پر ہم جیسے لوگوں کے ہی نصیب میں رہتی ہیں کیونکہ یا تو اولے پڑتے ہیں یا اگر گھر میں موجود ہوں تو والدہ بوترما سے جب بھی پڑی ہے جوتوں کی برسات ہی پڑی ہے اور یہ جوتوں کی برسات ہر ایک نے کسی نہ کسی موقع پر ضرور دیکھی ہوگی لیکن اگر میں برسات کا ذکر کروں تو کچھ ایسی برساتیں بھی ہوئی ہیں انسانی تاریخ کے اندر جنہوں نے اپنے لیے ایک الگ مقام بنایا ہے تاریخ میں اور ان برساتوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی زمین پر برسی ہیں جنہوں نے انسانی ذہن کو چونکا کے رکھ دیا کیونکہ برسات سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ جنابی یا تو موسلہ دھار بارش ہوگی آسمان سے پانی برسے گا یا آسمان سے اولے برسیں گے اس کے علاوہ برسات میں یہ کہنا کہ جناب خون کی بارش ہو گئی ہے کیونکہ کچھ مذہبی صحائف میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ آسمان سے خون بھی برسا اور ایک دن نہیں برسا بلکہ دو دن تین دن تک مسلسل آسمان سے خون کی بارش ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں کچھ ایسی برساتوں کا ذکر بھی ہے جہاں پر مچھلیاں برسیں جہاں پر مینڈک برسیں جہاں پر خون کی بارش ہوئی جہاں پر اس کے علاوہ کچھ اور ایسی چیزیں برسیں ہرن کا گوشت برسا جس نے بہت سارے لوگوں کو چونکا کے رکھ دیا اور اس حوالے سے جو سب سے قدیم بارش کو تاریخ کے اندر ریکارڈ کیا گیا وہ دوسری صدی قبل از مسیح میں قدیم یونانی فلوسفر ہیرا کلائیڈس لیمپس نے آسمان سے برسنے والی انوکھی بارش کے بارے میں لکھا کیونکہ یہ تاریخ کے اندر سب سے قدیم ریکارڈ ہے اور اس فلوسفر یعنی ہیرا کلائیڈس لیمپس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ گھر اور سڑکیں مینڈکوں سے بھری ہوئی تھی یعنی آسمان سے مینڈکوں کی برسات ہوئی اور یہ انکشاف نے یقینی طور پر اس وقت انسانی ذہن کو چونکا کے رکھ دیا کیونکہ اس دور کے اندر ٹکنالوجی کی بھی کمی تھی اور اس بہت سارے چیزوں کی سائنٹیفک لوجک کو تلاش کرنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل تھا کچھ ایسا ہی نظارہ مینڈکوں کی برسات کے حوالے سے موجودہ صدی میں سربیہ میں بھی دیکھا گیا جہاں بیس سو پانچ میں سربیہ کے لوگوں نے آسمان سے ہزاروں ننے مینڈکوں کو گرچ چمک کے ساتھ برستے دیکھا حیرت انگیز طور پر سربیہ کے یہ مینڈک اس انچائی سے گر کر بھی بچ گئے تھے اور پھدک پھدک کر جناب موقع واردات سے فرار ہو گئے تھے کچھ ایسا ہی بیس سو نو کے موسم گرمہ میں عشی کاوا جو کہ جپانی جزیرے ہنشو کا ایک پری فیکچر ہے یہاں پر بھی مینڈکون ٹیڈ پولز اور مچھلیوں کی بارش نے حلہ بول دیا آسمان سے مچھلیوں کی بارش کا خیال اگر آپ کو بہت عجیب لگتا ہے تو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان عجیب و غریب برساتوں میں سب سے زیادہ مچھلیوں کی بارش کو ہی ریکارڈ کیا گیا اور اس حوالے سے سب سے قدیم بارش سترہ سو چورانوے میں ریکارڈ کی گئی اور مچھلیوں کی برسات کا یہ سلسلہ ابھی تک موجودہ دور میں بیس سو اکیس میں آخری مرتبہ ریکارڈ کیا گیا یہ دنیا کے مختلف خطوں جن میں سنگاپور، آسٹریلیا، نیپال، نائجیریا، اتھوپیا، انڈیا، سری لنکا، فلپائن، ٹیکسس، کالیفورنیا سمیت مختلف علاقے ہیں جہاں پر مچھلیوں کی اس برسات کو ریکارڈ کیا گیا بھی مچھلیوں کی اس برسات کو ریکارڈ کیا گیا کچھ ممالک میں مچھلیوں کی یہ برسات اتنی معمولی بات ہے کہ ان کے لیے مقامی لیول پر کچھ استلاحوں کو بھی حصہ بنا لیا گیا ہے اپنی روٹین کی زندگی کا اور اس حوالے سے میکسیکو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حمل ہے کیونکہ وہ میکسیکو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مچھلیوں کی برسات ایک روٹین میٹر ہے اور مچھلیوں کی اس برسات کے لیے ایک مخصوص استلاح لوویا ڈی پیس جس کا لفظی مطلب ہے مچھلیوں کی بارش اس استلاح کو اپنا لیا گیا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں جو کہ میکسیکو میں برستی ہیں یہ اتنی فریش ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو جناب پائن تلکے بھی کھالیں دینے آج گل کا دور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر یہ بھی وہ دور ہے جہاں پر مچھلیوں کا جو استعمال ہے کیونکہ آدنا والا ہے موسم سرما اور اس موسم سرما میں مچھلی کا جو تلی ہوئی مچھلیوں کا کھانا یا پکی ہوئی مچھلیوں کا کھانا ہر ایک پاکستانی کو بہت ہی زیادہ پسند ہے لہٰذا اگر اس دور کے اندر اس ملک کے اندر خاص طور پر موجودہ حالات میں جہاں کہ مہنگائی نے بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر لی ہے اگر پائن سردی ہیں جو مچھلیاں دی بارش ہو جاتے ہیں بیجا بیجا نہ ہو جائے اور یقینی طور پر پاکستان چونکہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر مچھلیوں کی برسات کے امکانات کم ہیں لیکن پھر بھی توقع کرنے میں کیا حرج ہے اگر آپ کو مچھلیوں کی اس برسات سے آپ کا دل بھر گیا ہے تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مچھلیوں کی برسات کے ساتھ ساتھ اگر ہرنگ یا بکرے کی گوشت بھی برس جائے تو پھر کیا خیال ہے ہمارے جیسے لوگ اگر یہ برسات جناب گجنہ والا میں ہو جائے مچھلیوں کی برسات ہو جناب ہرنگا گوشت برس رہا ہو مٹن اور بیف کے ٹکڑے جو ہیں نا وہ کٹے ہوئے برس رہے ہوں پائن گجنہ والا جیسے لوکانے پھڑ لو پھڑ لو جنی وہاں پر تو اس گوشت کے لیے قتل و قانت خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا دماغ کم گیا ہے جو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب گوشت کی برسات بھی ہو سکتی ہے تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں کینٹکی میٹ شاور تو آپ کو جناب اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات مل جائیں گی اور یہ حیرت انگیز بارش آپ کو ذنی طور پر بھی اس بات پر یقین کرنے پر مجبور کر دے گی امریکہ کی ریاست کینٹکی میں تین مارچ اٹھارہ سو چھہتر کو ایک کھیت میں چند منٹوں کے اندر ہی پرسرار گوشت کے تین انچ موٹے ٹکڑوں کی موسلہ دار برسات ہوئی جس نے اس علاقے میں رہنے والوں کو چونکا کے رکھ دیا اس منظر کی گواہی دینے والے اور اس گوشت کو چکھنے والوں لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جناب یہ پرسرار گوشت مٹن تھا بیف تھا یا ہرن کا گوشت تھا ایک آدمی نے تو اس گوشت کو ریچ کا گوشت بھی کہہ دی اب بندہ پوچھے پہنٹون رچ پہلے کھا دا ہے جو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ آسمان سے جو برس رہا ہے وہ ریچ کا گوشت ہے البتہ ماہرین نے اس بات کی تصدی کی کہ یہ جو کچھ بھی برسا ہے یہ کچھ گوشت لائک ہی میٹیریل تھا رائل مایکروسکوپیکل سوسائٹی آف گریٹ برٹن کے ایک سائنس دان نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ امریکی گدوں نے مردہ گھوڑوں کا گوشت کھایا ہوگا اور شہر کے اوپر سے اڑتے ہوئے سب نے ایک ساتھ ہی کہہ کر دی ہوگی اور اس کہہ کے نتیجے میں جو برسات ہوئی ہے وہ جناب گوشت کی برسات ہے اور یہ ایک انلوجکل سا نظریہ جو تھا وہ اتنے بڑے انسٹیٹوٹ کے ایک سائنس دان کی طرف سے سامنے آیا باہر طور یہ سب اندازے ہی ہیں البتہ اگر میں آپ کو اس کا پسے پردہ وجوہات کا ذکر کروں یعنی آپ کو بیہائنڈ دی سین اس لوجک کو بتاؤں تو یہ کچھ آپ کے لیے انفرمیٹیو اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب سائنٹیفیکل ریسرچ اور سائنس کی ترقی نے کچھ ایسے سوالوں کا جواب بھی تلاش کر لیا ہے جو ماضی میں نہیں ملتے تھے برسات اور مچھلیوں اور مینڈگو کی برسات کے حوالے سے سائنٹیس نے کچھ لوجکس کو دریافت کیا ہے اور اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ لوجک وارٹر سپاؤٹس کی ہے وارٹر سپاؤٹس کو آپ پانی کا ٹرنیڈو بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم گردباد کے نام سے جانتے ہیں خوشکی کے اندر اس کو ٹرنیڈو بولتے ہیں جبکہ اگر یہ ٹرنیڈو سمندری دریاء یہ جھیلوں کے اوپر ڈیویلپ ہو جائیں تو ان کو وارٹر سپاؤٹس کا نام بھی دیتے ہیں وارٹر سپاؤٹس کی اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ وارٹر سپاؤٹس بعض دفعہ اپنے پھیلاو میں کئی سو میٹرز تک بھی پھیل سکتے ہیں اگر میں آپ سے اس کی سائنٹیفیکل لوجکس بیان کروں تو یہ وارٹر سپاؤٹس سے ہیں مختلف کولمز پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کا آوٹر کولم جو ہے وہ نہائیت ہی تیزی کے ساتھ گھومنے والی ہوا پر مشتمل ہوتا ہے اب اگر یہ وارٹر سپاؤٹس چکے ان کا تعلق ہے سمندروں سے دریاؤں سے جھیلوں کے ساتھ تو یہ بنتے ہی پانی کے اوپر ہیں اس لیے ان کو وارٹر سپاؤٹس کہتے ہیں اور ان کے آوٹر کولمز کے اوپر چونکہ ہوا بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گھومتی ہے تو سمندر دریاء یا جھیلوں کے اوپر جو بھی مخلوقات تیر رہی ہوں گی چاہے وہ مینڈک ہوں چاہے وہ ٹٹ پولز ہوں چاہے وہ مچھلیاں ہوں تو وہ آوٹر کولمز کے تیز رفتار ہوا کے پریشر کی وجہ سے نہ صرف اس ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں وہ اجسام بلکہ اس کے بعد یہ انر کولمز کے اندر منتقل بھی ہو جاتے ہیں البتہ یہ گھومتے ہی رہتے ہیں اور پانی کی سطح پر ان مچھلیوں مینڈکوں اور ٹٹ پولز کے ساتھ پانی بھی انر کولمز کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اب چونکہ یہ ٹورنیڈوز ہیں وارٹر ٹورنیڈوز ہیں لہٰذا یہ ایک جگہ پر مستقل قیام نہیں کرتے اور یہ گھومتے چلے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ یہ جزیروں کے اوپر یا ایسی جگہ جہاں پر پانی کے ساتھ ملحقہ عبادی پہ ہو وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور جیسے جیسے یہ اپنا سفر آگے کی طرف بڑھاتے ہیں تو ان کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ جیسے ان کی شدت میں کمی آتی ہے تو ان کے انر کولمز کے اندر جو پانی، مچھلیا، مینڈک یا ٹیڈ پولز ہوتے ہیں یہ بالکل پانی کے ساتھ ہی اس عبادی کے اوپر برس جاتے ہیں جس کی بنا پر اس برسات کو مچھلیوں کی برسات مینڈگوں کی برسات یا ٹیڈ پولز کی برسات کا نام دیا جاتا ہے جہاں تک بادلوں کی بات ہے تو یہ بات بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر آپ کو غور کریں آپ نے عمومی طور پر آج کل کے دور کے اندر کلاوڈ برسٹ کی ایک استلاح سنی ہوگی ایک کلاوڈ کے اندر یعنی ایک بادل کے اندر کتنا پانی موجود ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو بات ہے ایک ایوریج کلاوڈ ایک آس درجے کا بادل جو معمولی مقدار میں بارش برساتا ہے اس ایک آس درجے کے بادل کا پھیلاؤ ایک کیوبک میٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پانی کی جو مقدار ہے یا وارٹر ویپرز جو ہیں وہ ایک بلین کیوبک میٹر یعنی تقریباً پچاس کروڑ گرام کے آبی بخارات ہوتے ہیں جو تقریباً پانچ لاکھ کلو یا گیارہ لاکھ پاؤنڈ پانی بنتا ہے اگر میں لیٹرز کی بات کروں تو ایک آس درجے کے بادل میں تین کروڑ لیٹر وارٹر ویپرز یعنی آبی بخارات یعنی پانی موجود ہوتا ہے اب اگر بڑے علاقے کے اندر یہ بانی برس جائے اور اس کے اندر کچھ دیگر مخلوقات ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بارش کا جو اثرات ہیں وہ کتنے ہی شدید ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ یہ جو برسات ہے یہ مچھلیوں منڈکوں اور گوشت کی ہوئی بلکہ کچھ ایسی برساتیں بھی ہوئی ہیں جہاں پر جیلیز برسی ہیں دو ہزار نو میں سکاٹ لینڈ میں جیلی کی بارش ہوئی اندازہ لگایا گیا کہ سٹار جیلی کھا کر بگلوں نے کہہ کی ہوگی کیونکہ یہ ناقابل حضم ہوتی ہیں نیشنل جیوگریفک کے سائنس دانوں نے اس جیلی نمہ مادے کے ٹیسٹ بھی کیے لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی ڈی این اے تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گفتگو کے آغاز میں میں نے آپ سے خون کی بارش کا ذکر بھی کیا تھا جو کہ کچھ مذہبی کتابوں میں موجود بھی ہے اور اس کو عذابِ الٰہی کے طور پر برسنے والی بارش بھی کہا جاتا ہے جس میں خون کی بارش کا ذکر بھی ہے تو بالکل کسی ایسی ہی ڈراؤنی فلم یا ایسی ہی واقعے کی ایک عملی تفسیر بھی سامنے آئی کولمبیا میں بیس سو آٹھ لاسیرا چوکو کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی پر خون کی بارش بھی برس چکی ہے اس خسرخ بارش کا نمونہ بھی کٹھا کیا گیا اور اسے قریبی شہر بگرڈو لے جایا گیا جہاں اس کا تجزیہ کیا گیا ماہرین نے اسے خون قرار دیا جبکہ گاؤں کے پادری کا کہنا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک نشانی ہے اور لوگ اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اب اگر میں آپ کو اس کی لوجک بتاؤں تو کچھ ایسے جگہیں ہیں جہاں پر فاسفورس یا گندک ملا پانی موجود ہوتا ہے اور مومی طور پر یہ جو ہم اینٹیں بناتے ہیں وہاں پر بھی جو پانی موجود ہوتا ہے وہ سرخی مائل ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر ان بخارات یہ جو سرخی مائل بخارات ہیں یہ اگر پانی کے ساتھ مل جائیں تو سرخ رنگ کی بارش ہو سکتی ہے سائنس دانوں کا اس حوالے سے کچھ ریسرچ بھی موجود ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو برساتیں ہیں یہ ایک درست سائنٹیفکل فینومینا ہے تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا ماضی میں اس طرح کی بارشوں کو مختلف طرح کے عذابوں سے تابیر کیا جاتا تھا مختلف طرح کے خدشات سے تابیر کیا جاتا تھا لیکن اب سائنس کی ترقی نے ان لوجکس کو تبدیل کر دیا ہے اور ان برساتوں کے حوالے سے جو پائے جانے والے خدشات تھے ان کی بھی جو تردید ہے وہ اب ہمارے سامنے آ چکی ہے البتہ پاکستان ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کوئی بارش ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئی تو کیا خیال ہے اگر تلے ہوئے گوشت یا تلی ہوئی مچھلیاں کھانے کا شوق ہے تو اس طرح کی بارش کی کوئی دعا نہ کی جائے اگر آپ مجھ سے متفق ہیں تو کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا تو کیسے لگا آج کا بی ٹی ایس اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ